بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ سے شہر کروں گی فہیتہ چکن کے ریسپی جسے ہم بنائیں گے رائس اور ویجیٹیبلز کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے لیا ہے 500 گرنز کے قریب چکن اور اس کو اس طرح سے اسٹریپس میں کٹ لیا ہے بونلس چکن کو اس کے اندر ہزوزائی کا نمک اٹ کریں گے اور ایک ٹی سپون اس میں شوگر اٹ کریں گے ساتھ ہی ایک ٹی سپون اس کے اندر ہم ریڈ چلی پاور ہی پیپرکا پاوردر اٹ کریں گے آدھا ٹی سپون بلیک پیپر پاوردر ہے میرے پاس اور ایک ایک ٹی سپون لیسن کا پاورڈر اور انین پاورڈر ہے ساتھ ہی کیومن پاورڈر ہے یعنی کے زیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون اور مکسڈ ہرپس یا صرف اورگنو آپ اٹ کر سکتے ہیں ایک چوتھائی ٹی سپون مرچے یہاں پر آپ اپنی مرضی سے ایک ٹی سپون سے زیادہ بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ تیز پسند کرتے ہیں کھانا ان سب چی لیں گے پین میں اور اس کے اندر اسے ایٹ کر دیں گے اور تیز آنچ پر شروع میں پکائیں گے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس چکن کو تھوڑی دیر تک تیز آنچ پر پکانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا یہ کلر چینج کر لے گا اپنا جب یہ کلر چینج کر لے تو آپ چاہیں تو اسے کور کر کے بھی پکا سکتے ہیں تاکہ یہ جلدی گل جائے تو اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے ہم پہلے فہیتہ سیزننگ کی ریسپی بہت ہی مزیدار ہے تو آپ اسے بلک میں بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اور دیکھیں ہم نے اس کو کور کر دیا ہے اور پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے چیک کریں گے تو اس میں آپ کو اس طرح سے پانی نظر آئے گا تھوڑا سا مویسچر اسے آپ ڈرائے کر لیں اور چکن کو گلنے تک اسے پکا لیں تھوڑی دیر میں اس طرح سے ڈرائے ہو جائے گا تو ہماری چکن ریڈی ہے اس کے بعد ہم چکن کو اس پین میں سے ریموف کر لیں گے اور اسی پین میں ایک ٹیبل سپون آئل ایٹ کریں گے ساتھی یہاں پر ویجیٹیبلز ایٹ کر دیں گے تو میرے پاس آج فروزن ویجیٹیبلز ہیں جو میں نے کاٹ کر فریز کر دی تھی تو اس میں بیل پیپرز ہیں تینوں رنگ کی اور اس کے علاوہ پیاز میں نے فریش لی ہے اسے بھی کاٹ لیا ہے اس طرح سے جولین کٹ میں تو تمام چیزوں کو ہم تیز آنچ پر پکائیں گے اور نمک و کالی مرچے ہز بزائی کا اس میں ایٹ کر دیں گے اور جب پانی ٹرائے ہو جائے گا ان کا تو اسے بھی ہم چولے سے ہٹا لیں گے اب ایک سرونگ ڈش میں جو چکن ہم نے ریڈی کر کے رکھی تھی وہ ایٹ کریں گے ساتھ ہی ویجیٹیبلز ایٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم چاول بوائل کر لیں گے جو کہ بھگو کر میں نے رکھے تھے ایک کپ چاول ہیں یہ انہیں بھگو کر آپ آدھا گھنٹہ رکھ دیں انہیں سمپلی بوائل کر لیں اور دم دینے کے بعد آپ چاہیں تو ڈش میں ایٹ کر دیں اور پھر دم دینے سے پہلے ڈش میں انہیں اس طرح سے ایٹ کر دیں چھان کر اور اسے اوپر سے اس طرح سے پریس کر کے فوٹ کلر ایٹ کر دیں میرے پاس یہاں پر یلو فو کر کے ایٹ کیا ہے اس کے بعد اس کو کور کر کے ہم اوون میں رکھ دیں گے دس سے پندہ منٹ کے لیے تاکہ اچھی طرح سے دم آ جائیں آپ چولے پر جس طرح سے بیکنگ کرتے ہیں اس طرح سے بھی انہیں رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار سا ہی ہمارا رائس پلیٹر ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے چاول بنا کر اور چکن کو اس طرح تیار کر کے ضرور دیکھیں اللہ حافظ